السلام علیکم میرے شہر رات کو بہت دیر سے گھر آتا تھا اس کی کہہر موجودگی میں مجھے گھر میں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی موجود ہے جب میں اپنے شہر کو اس بارے میں بتاتی تو وہ بہت زیادہ خبر آ جاتا لیکن مجھے کہتا تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس تمہارا وہم ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں بھی اپنے شہر کی بات کا یقین کر لیتی ایک رات مجھے سٹوڑ روم سے آواز آ رہی تھی میں نے جا کر سٹوڑ روم کا دروازہ کھولا تمہیں حیران رہ کی وہاں پر تو میرے شہر کی شکل کے میرا نام ہانیا ہے میری عمر پچیس سال ہے میری شادی میری پھپو کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا ہماری شادی کو دو سال ہی گزرے تھے لیکن ہمارے پاس اولاد نہیں تھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی میرے شہر ڈاکٹر تھا جس کی اکثر رات کی ریوٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے رات کو اکیلے گھر میں رہنا پڑتا تھا کبھی کبھی وہ دن کو بھی ہسپٹل چلا جاتا تھا اور میں گھر میں اکیلی ہو جاتی تھی دوپہر کا وقت تھا میرے شہر کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اچانک ہی مجھے احساس ہوا جیسے سٹور روم میں کوئی چیز گری ہو میں نے جلدی سے سالن کے نیچے سے چولہ بند کیا اور سٹور روم کی طرف گئی لیکن اس کو تو تالہ لگا ہوا تھا لیکن میں جانتی تھی آواز اتر سے ہی آئی تھی اگر تالہ لگا ہوا تھا تو پھر آواز کیسے آئی تھی شاید کوئی چوہا ہوگا یہ سوچتی ہوئی میں واپس کچن میں آگئی اور کام کرنے لگی اتنے میں اچانک ہی دروازے پر بہت سور سے دستک ہونے لگی میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے شہر کھڑے ہوئے تھے وہ ایک گھنٹہ پہلے ہی آگئے تھے وہ بہت زیادہ پریشان اور گھبرائی ہوئے لگ رہے تھے میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا ہے آپ ٹھیک تو ہیں میری بات سن کر وہ کہنے لگا ہاں بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں سوچھ سے میں جلدی آ گیا ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلے گے میں نے کہا میں آپ کے لئے کھانا لے آؤں لیکن وہ کہنے لگے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے مجھے کچھ در کے لئے اکیلہ چھوڑ دو ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس کچن میں آگئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی لیکن تھوڑی در بعد پھر مجھے احساس ہوا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو میں حیران ہوئی جلدی سے اپنے شہر کے پاس گئی اور انہیں بتایا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے سٹور روم میں کوئی موجود ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگے کیا ہو گیا ہے پاگل ہو گئی ہو سٹور روم کتنے عرصے سے بون پڑا ہوگا ہے تم جانتی بھی ہو اسے تعلی لگا ہوا ہے اس کے باوجود بھی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو پھلہ سٹور روم میں کون ہوگا میں نے کہا ایک بار پھر بھی آپ جا کر دیکھ تو لیں اس کا دروازہ کھول کر مجھے بہت زیادہ ڈھر لگ رہا ہے وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کیا تم بھی بچوں کی طرح ڈھرتی ہو اچھا ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں تم جاؤ تب تک میرے لئے کھانا لے کر آؤ یہ کہہ کر اٹھ کر چابی اٹھاتے ہوئے سٹور روم کی طرف گئے میں کچن میں آکر کھانا لگانے لگ گئی تھوڑی ہی دیر بعد وہ آئے اور کہنے لگے کوئی بھی نہیں تھا سٹور روم میں میں نے سارے سٹور روم کو چیک کیا ہے بس تمہیں ویسے ہی کوئی وہم ہوا ہوگا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسی ہی بات ہوگی اس کے بعد میں پھر ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے رات کو بھی ڈیوٹی پر جانا ہے وہ کہنے لگے ہاں ابھی کچھ دیر آرام کروں گا اس کے بعد پھر ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا میں نے کہا آپ اتنا زیادہ کام نہ کیا کریں پہلے ہی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود پھر سے آپ نے ڈیوٹی پر جانا ہے وہ کہنے لگا ہاں میری ذمہ داری ہے وہ تو مجھے پوری کرنے ہوگی ان کی بات سن کر میں نے کہا چھلے جیسے آپ کی مرضی مجھے جاتے ہوئے کہنے لگے میرا انتظار نہ کرنا آج میں کافی دیر سے آؤں گا میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی جس دن بھی وہ دیر سے آتے تھے مجھے بہت زیادہ ٹرے لگتا تھا رات ہوتے ہی میں نے کھانا وغیرہ کھایا اس کے بعد سونے کے لیے لیڑ گئی لیکن مجھے نید بالکل نہیں آ رہی تھی اچانک ہی مجھے کچھ گرتے کی آواز آئی میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی لیکن باہر تو ایسا کچھ خاص گرا ہوا نہیں تھا میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اچانک ہی میری نظر سٹور روم کے دروازے کی طرف گئی جس کا تالہ کھلا ہوا تھا میں اس طرف جانے لگی لیکن پھر اچانک ہی مجھے در لگنے لگ گیا یہ تالہ کیسے کھل گیا لیکن مجھے یاد آیا تو پہر کے وقت میری شہر نے سٹور روم کا کھولا تھا جب وہ چیک کر رہے تھے تو شاید اس وقت تالہ بند کرنا بھول گئے ہوں میں نے تالہ لگا دیا لیکن مجھے بہت زیادہ تالہ لگ رہا تھا میں اپنے شہر کو کال کرنے لگی اس وقت اس کے بگیر میرا گزارہ بلکل نہیں ہو رہا تھا میں چاہتی تھی وہ جلدی جلدی گھر آ جائے نہ جانے کیوں مجھے آج اتنا تالہ لگ رہا تھا لیکن کافی رات ہو گئی تھی مگر انہوں نے میری کال بھی پیک نہیں کی وہ گھر آیا اس کا انتظار کرتے کرتے میں سو گئی تھی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود تھا میں نے جلدی سے اسے جگایا وہ کہنے لگا یار مجھے سونے دو رات کو کافی دیر سے آیا تھا اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے میں نے غصے میں کہا رات کو منہ آپ کو کتنی کال کی تھی لیکن آپ نے میری ایک کال بھی پیک نہیں کی نہ ہی مجھے جواب دیا وہ کہنے لگا مصروف تھا اس وجہ سے جواب نہیں دے سکا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا میں نے اسے بتایا آپ کو پتا ہے رات کو مجھے کتنا زیادہ ڈرہ لگ رہا تھا آج کے بعد آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے مجھے بہت زیادہ ڈرہ لگتا ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگا شاہر اتنا زیادہ کیوں ڈرہتی ہو مجھے ویسے بھی سونے دو بہت زیادہ نیند آئی کی میں نے اچھ ہسپیٹل نہیں جانا یہ کہہ کر وہ سر تک کمپھل اور کر سو گیا میں کمرے سے باہر آئی میں نے دیکھا تو سٹور روم کا دروازہ کھلا تھا میں حیران ہوئی یہ سب کیا ہے یہ دروازہ کیسے کھل گیا میں نے سٹور روم کے اندر چھانکر دیکھا تو ہر چیز بکھری ہوئی تھی جیسے ہمیشہ پڑی ہوتی تھی میں نے واپس دروازہ بند کر دیا لیکن مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اگلی رات پھر سے میرا شہر چلا گیا آج پھر مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے سٹور روم میں کوئی موجود ہیں مجھے ٹرپی بہت زیادہ لگ رہا تھا میں نے سوچ لیا تھا آج میں سٹور روم کا دروازہ کھول کر دیکھوں گی اس میں ہے کون لیکن پھر میں گھبرا گئی اور پیچھے ہٹ گئی ویسے بھی میرے شہر نے مجھے منع کیا تھا کہ جب تک میں گھر نہ ہوں سٹور روم کا دروازہ نہ کھولنا تو ویسے ہی ڈائے جاؤ گی اس وجہ سے اپنے شہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے دروازہ نہ کھولا اور واپس کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن مجھے نیند بلکل نہیں آ رہی تھی کافی وقت بعد آخر میں نے حمد کی اور اٹھ کر باہر آئی میں نے سٹور روم کی طرف دیکھا اس کا دروازہ کھولا کیونکہ مجھے عجیب قسم کی کب سے آوازیں آ رہی تھی اب میں مزید پیداشت نہیں کر سکتی تھی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا سامنے کا منصر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ میں دیکھ رہی تھی میرے لیے ناقابل بلداشت تھا حیرت سے یہاں وہاں دیکھے جا رہی تھی اچانک ہی میں نے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور روم سے باہر آئی سامنے میرے شور کھڑا ہوا تھا میں نے ایک دم سے اس کے مو پر تھپڑے سید کیا اور کہا یہ سب کچھ کیا ہے میری پاس سن کر وہ کہنے لگا تم خاموش رہو گی اپنی زبان بندرک ہوگی میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے ہی گھر میں غیر قانونی دوائیں رکھواتے ہو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی جانتے بھی ہو اگر اس بارے میں پولیس کو معلوم ہو گیا تو تم پر کیس ہو جائے گا اور تمہارے میرے بغیر کون ہے میں نے چلاتے ہوئے بولے ہی تھی اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا میرے شہر اتنے زیادہ غیر قانونی کام کرتا تھا اپنے ہی گھر میں اس نے اتنی زیادہ غیر قانونی عدویات و اکھی ہوئی تھی میں نے اپنے شہر کے سامنے ہاتھ چھوڑے اور کہا خدا کے لئے یہ سب کچھ چھوڑ دو وہ کہنے لگا میں نہیں چھوڑ سکتا تم جاتی ہو تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ میں نے اس کی طرف دیکھا کتنی آسانی سے اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں اسے چھوڑ دوں میں نے کہا یاد رکھنا اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیگا تو پھر تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی میری بات سن کر وہ کہنے لگا تم کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر تم اپنی زبان بند رکھ ہوگی اگر کھولو گی تو تمہارا وہ حشر کروں گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے طلاق دے دو مجھے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ ہوئے گا میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا جلدی سے کمرے کی طرف گئی اور جا کر پیگ میں کپڑے ڈالنے لگی تو وہ کہنے لگا تم کہیں نہیں جا رہی میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا اس نے مجھے بازوں سے پکڑ لیا میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ابھی ہم دونوں کی بحث ہی چل رہی تھی کہ نہ جانے کب گھر میں پولیس آگئی مجھے نہیں معلوم تھا میرے شہر کے بارے میں پولیس کو معلوم ہو گیا ہے وہ میرے شہر کو لے کر چلے گئے میرے شہر کو دس سال کی قید ہو گئی اور میں اکیلی ہو گئی آخر جو کام کر رہا تھا اس کا انجاب بھی تو یہی ہونا تھا